انتہائی عدم کے ساتھ میں جس شخصیت کو دعوتِ خطاب دینے جا رہا ہوں وقفِ رموزِ علم و حکمت مہتابِ طریقت آفتابِ شریعت عالمِ باعمل پیکرِ صدق و صفح کشتہِ عشق و محبب جنابِ پیرِ طریقت راہبرِ شریعت سافزادہِ والا شان عالی مرتبت مقام جنابِ سافزادہ پیر غلام بشیر نقشبندی صاحب دامت برقاد علم قدسیہ آپ قدسیہ خطابت پر تشریف لاتے ہیں آپ استقبالیہ نعرہ لگائیں گے اور اپنی جذبات کا اظہار نعرے کی صورت میں کریں گے انمن صدا مدینہ کا ہر نوجوان ان کے جذبوں کو آپ کتنا سامع عقیدت پیش کرتے ہیں یہ میں بھی دیکھو گا سٹیج پہ بیٹھنے والا ہر ہمارا مشاہِ خلامہ جو تشریف فرما ہے وہ دیکھیں گے کہ دینگاہ کے غیور عمام کتنی محبت رکھتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیم نعرہ عیدلی نعرہ آسیا جنابِ سافزادہ پیر غلام بشیر نشیر نشیر صلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ التیبین الطاہرین وآسحابه الراشدین المہدیجین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المہاجرین والانسار والانسار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم وردو عنہم صدق اللہ مولانا العزیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَتِيبَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلَعَالَمِينَ غُلِهِ غُلْشِنِ وَلَایَتِ حضرت صاحب زادہ پیر اختر حسین اشرفی صاحب قررت و یونس صلحہ حضرت قبلہ شاہ صاحب سجادہ نشین آستان آلیہ وڑا شوالہ شریف قررت و یونس صلحہ حضرت صاحب زادہ فیض رسول صاحب زیدہ مجدہو فاضل زیشان حضرت اللامہ صاحب زادہ دعود انجم صاحب زیدہ مجدہو فاضل نوجوان حرط مولانا محمد زبیر صاحب حضرت اللامہ مولانا محمد زمان جلالی صاحب انتہائی کامل احترام علماء کرام مہمانان زیوکار برادران اسلام حاضرین و سامعین تمام تعریفیں اس ذات کے لئے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ہر حمد اس ذات کے لئے جس کا کوئی شریک نہیں ہے جس کا ذکر دلوں کی زندگی ہے جس کی یاد دلوں کا سکون ہے وہ ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے اور ہمارا رازق ہے اسی کے عمر سے وجود ملا ہے اور اسی کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے وہ بے نیاز ہے باقی ہر شئے اس کی نیاز مند ہے وہ واجب الوجود ہے باقی ہر شئے ممکن الوجود ہے دنیا کے تمام سمندر سیاہی بنا لیے جائیں تمام درختوں کی کلمیں بنا لی جائیں تمام انسان اور فرشتے اللہ کی حمد لکھنے بیٹھ جائیں یہ سب ختم ہو جائیں گے اللہ کی حمد ختم نہیں ہوگی سبحان ربکا رب العزت عما یصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جو ہمارے درود کے موتاج نہیں اللہ ان پہ درود بھیج رہا ہے اللہ کے فرشتے ان پہ درود بھیج رہے ہیں بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جن کا وجود ابتدا میں تخلیق کائنات کا باعث بنا ہے درمیان میں ہدایت کا باعث بنا ہے اور آخر میں نجات کا باعث بنے گا نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقاں وہی یاسین وہی تاہاں حمد و صلات کے بعد حضور کی آل پر آپ کے اصحاب پر اور آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائیں اس وقت میں اور آپ ایک سعادت افروز بصیرت نواز محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جو قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں وہ جنت کی طرف اٹھ رہے ہیں جب آدمی گھر سے مسجد کا ارادہ لے کے نکلتا ہے تو ہر ایک قدم پہ اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو ماف کر دیتا ہے آج آپ لوگ جب اس محفل سے واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے بلکہ اپنی جھولیاں بخشش کے پھولوں سے بھر کے جائیں گے اپنے دامن رحمت کے پھولوں سے بھر کے جائیں گے میں انجمن صدائے مدینہ کے تمام عراقین کو ہدیہِ تبریک اور خراجِ تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے سالانہ درسِ قرآنِ مجید کا خوبصورت انتظام فرمایا جہاں تک مہانہ درسِ قرآنِ مجید کا تعلق ہے آج پچاسوں درسِ قرآن کے نقاط پذیر ہے فروغِ فکرِ قرآن اور فروغِ محبتِ رسول کے جذبے کے ساتھ اس مہانہ درسِ قرآنِ مجید کا احتمام کیا جا رہا ہے دعا گو ہوں کہ خالقِ کائنات منتازمین کے حسنِ نیت سے بڑھ کر عجرِ عظیم عطا فرمائیں آج ایک خاص رات ہے ایک تو نسبت ہے کہ شبِ جمعہ ہے اور جو شبِ جمعہ ہے وہ ایک فضیلت والی رات ہے کیونکہ کل جو دن آ رہا ہے وہ سید الایام ہے جمعت المبارک کا دن اور دوسری نسبت یہ کہ آج بائیس جمادی و ثانی کی رات ہے اور بائیس جمادی و ثانی پیکرِ صدق و صفاہ کشتہِ تسلیم و رضاہ رونکِ بازارِ مصطفیہ حاملِ اسرارِ مصطفیہ یارِ غارِ مصطفیہ اور یارِ مزارِ مصطفیہ حضرت سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یومِ وصال ہے مجھے میزبان دوستوں نے اسی حوالے سے چند گھڑیاں مفتگو کرنے کے لئے کہا ہے کیونکہ آپ کا یومِ وصال ہے آپ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہم سب اجتماعی طور پر ارمغانِ نیاز ارمغانِ عقیدت پیش کریں گے اللہ تعالی مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لئے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا سب سے آخر میں ختمِ نبوت کا تاج پہن کر دین کو مکمل کرنے کے لئے میرے اور آپ کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے حضور پر پہلی وحی کا نزول ہوا میرے آقا کریم نے دنیا کو کفر سے نکالنے اندھیرے سے تاریکی سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لانا شروع فرمایا اس دور میں میں نہیں تھا کہ حضور کی خدمت کرتا آپ لوگ بھی نہیں تھے کہ حضور کا ساتھ دیتے جب مشرقینِ مکہ حضور کے راستے میں کانٹیں بچھا رہے ہیں تان و تشنی کے تیر برسا رہے ہیں اس وقت ہم نہیں تھے کہ حضور کی خدمت کرتے اس دور میں کون سے لوگ تھے جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا ہے وہ کون سے خوش نصیب لوگ تھے کہ جب دشمن راستے میں کانٹیں بچھا رہے تھے وہ خوش نصیب اپنی آنکھیں بچھا رہے تھے جب دشمن اپنے گھروں کے دروازے بند کر رہے تھے یہ خوش نصیب دلوں کے دروازے کھول رہے تھے جب دشمن مشرقینِ مکہ تان و تشنی کے تیر برسا رہے تھے تو یہ جانسار اپنا مال حضور کے قدموں پہ لٹا رہے تھے جنہوں نے اس مشکل دور میں حضور کا ساتھ دیا ہے خدمت کی ہے وہ تعریف کے لائق ہیں یا نہیں اے صحابہ اکرام کیا تم نے خدا کو دیکھ لیا ہے جو حضور کا ساتھ دے رہے ہو مال لٹا رہے ہو خدمت کر رہے ہو صحابہ کہتے ہیں خدا کو نہیں دیکھا کیا جبریل کو دیکھا ہے نہیں کیا جنت کو دیکھ لیا ہے نہیں کیا صدرت المنتحہ کو دیکھ لیا ہے نہیں سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی نعرہ تکبیر نعرہ ریسال نعرہ تحکیر سیدی مرشدی سیدی مرشدی اللہ شان پیر سید زہد صدیق شاہ بخاری آستانہ علیہ بوکن شریف آپ ہماری محفل پاک کی رونک بنیں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سارے دوست خموشی سے تشریف رکھیں اور خطاب شروع ہو رہا ہے مرشدی 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 یا رونک کے محفل ہوئے ہیں انتہائی علالتِ طبع کے باوجود آپ نے اس دعوت کو میزبان دوستوں کی محبت کو شرف بخشا اگرچہ آپ کی صحت اس کی اجازت نہیں دے رہے تھی لیکن آپ تشریف لائے یقیناً آپ کی تشریف آوری اور دیگر مشایخ علماء بزرگوں کی تشریف آوری ہم سب کے لئے باعثِ برکت و رحمت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحتِ کاملاتا فرمائے اور آپ کا سایہ اہلِ سنت کے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم فرمائے میں عرض یہ کر رہا تھا وہ الخوشنصیب جنہوں نے خدا کو دیکھے بغیر جبریل کو دیکھے بغیر جنت دوزخ کو دیکھے بغیر صدرت المنتحا کو دیکھے بغیر صرف حضور کے فرمان پر ایمان لائے ہیں مشکل دور میں حضور کا ساتھ دیتے رہے ہیں وہ تعریف کے قابل ہیں یا نہیں آپ تعریف کریں نہ کریں اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے وَالصَّابِكُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ فرمایا پہل کر کے سبقت لے جانے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِنَ اور وہ جنہوں نے احسان کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ ان کی پیروی کی رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا وَرَدُوْاَنْهُ اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہاں شانِ صحابہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید کے ان الفاظ پر غور کرنے سے واضح ہو جائے گی وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ جنہوں نے صحابہ کی پیروی کی علماء بیٹھے ان سے پوچھیں یہ ہم ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ وَالسَّابِقُونَ الَوَّلُونَ وہ جو پہل کر کے سبقت لے گئے جنہوں نے ان کی پیروی کی وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ جنہوں نے ان صحابہ کی پیروی کی بے احسانِن احسان کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ آدابِ شریعت کے ساتھ رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا کن کی پیروی کرنے والوں پر اللہ راضی ہوا جی دوبارہ کہہ رہا ہوں علماء سے پوچھیں ہم ضمیر کن کی طرف لوٹ رہی ہے صحابہ کرام کی طرف جنہوں نے صحابہ کی پیروی کی اللہ ان سے اب قرآنِ مجید کا نچوڑ ہے یہ آیت قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ جو لوگ حافظ نہیں انہیں بھی آیت آتی ہے قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اللہ فرماتا ہے مابوب اعلان فرما دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے میری پیروی کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا فَتَّبِعُونِي میری پیروی کرو اب یہ دو آیتیں سامنے لکھیں ایک میں فرمایا فَتَّبِعُونِي دوسری آیت میں وَاللَّذِينَ تَّبَعُوْهُمُ ایک جگہ فرمایا جو رسول اللہ کی پیروی کرے گا وہ اللہ کا محبوب اور دوسری جگہ فرمایا جو صحابہ کی پیروی کریں گے اللہ ان سے راضی ہو گیا اب ان دونوں آیتوں میں تطبیق کیسے ایک جگہ تو حضور کی تباہ کا ذکر ہے دوسری جگہ صحابہ کی تباہ کا ذکر ہے وہ فسرین کہتے ہیں ان دونوں آیتوں میں مطابقت یہ ہے صحابہ کو چھوڑ کے حضور کی تباہ نہیں ہو سکتے اللہ کی پیچان ملے گی دروازہ مصطفیٰ سے اور مصطفیٰ کریم کی پیچان ملے گی دروازہ صحابہ سے حضور کو چھوڑ کے خدا نہیں مل سکتا اور صحابہ کو چھوڑ کے حضور نہیں مل سکتے خدا کو پانا ہے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آنا ہوگا اور حضور کو پانا ہے تو دروازہ صحابہ پہ آنا ہوگا اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے کن سے ناراض ہوتا ہے اللہ کی شانیں کیا ہیں یہ حضور بتائیں گے اور حضور نے انسانیت کو کیا کچھ دیا ہے یہ صحابہ بتا رہی ہے اس لیے مکتوبات امام ربانی شریف امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر صحابہ کی دیانت اور امانت پر ایمان نہ ہو قرآن اور حدیث پر ایمان نہیں رہتا قرآن اور حدیث پر ایمان کے لئے صحابہ کی دیانت پر ایمان ضروری ہے جو لوگ قرآن اور حدیث پر برائے راست حملہ نہیں نہ کر سکتے تھے اسلام کی دشمنی انہوں نے کہا پہلے صحابہ پر حملہ کرو جن کے ذریعے قرآن اور حدیث ہمیں ملے ہیں اور بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں صحابہ کی شان پر حملہ قرآن اور حدیث پر حملہ ہے بدر کے میدان میں میرے آقا کریم نے دعا فرمائی دشمن ایک ہزار کی تعداد میں صحابہ تین سو تیر دی دعا آپ سب نے بارہا سنی ہوگی مٹھی بھر مسلمان ایک ہزار کے سامنے کھڑے ہیں تو میرے آقا دعا فرماتی ہے اللہم ان تحلق حاضحی الاسحابہ لن توبدا فی الارد بادا حاضحی لن توبدا فی الارد الہیوم القیامہ پروردگار اگر آج میرے یہ مٹھی بھر غلام مارے گئے قیامت تک زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی کیا مطلب ہے اس دعا کا ابو بکر بچیں گے اسلام بچے گا عمر بچیں گے اسلام بچے گا شیرِ خدا علی المرتضی بچیں گے اسلام بچے گا آج بدری صحابہ کی وہ دعا اگر کسی کو یاد ہو کبھی شانِ صحابہ میں بے عدبی نہ کرے نگاہِ مصطفیٰ سے پوچھو صحابہ کی شان کیا ہے میرے آقا نے دعا مانگی پروردگار اگر آئی یہ مٹھی بر غلام مارے گئے زمین میں کوئی تیری عبادت نہیں قیامت تک کرے گا صحابہ بچیں گے تو اسلام بچے گا صحابہ بچیں گے تو یہ دعا رسول کا پیغام میں آپ کو سنا رہا جو صحابہ پر حملہ کر رہے ہیں وہ کس پر حملہ کر رہے ہیں جی جو صحابہ پر حملہ کر رہے ہیں وہ کس پر حملہ کر رہے ہیں صحابہ کا عدب واجب ہے قُلَّن وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے جب یہ آئیت نازل ہوئی کنتم خیرہ امتن اس وقت سامنے امت کونسی تھی جنہیں اللہ فرما رہے ہیں کنتم خیرہ امتن اس کا پہلا مصداق صحابہ اکرام اگرچہ قیامت تک آنے والی امت اس کے عموم میں شامل ہے پر جب یہ آئیت نازل ہوئی تم سب سے بہترین امت ہو سامنے امت کونسی ہے صحابہ اکرام آج حضور کے صحابہ اسلام کی تاریخ کے مشکل ترین دور میں حضور کی خدمت کرنے والے خوش نصیبوں کی شان اس مسجد میں نہیں بیان ہو رہی حضرت موسیٰ کے دربار میں بھی ہوتی رہی ہے حضرت عیسیٰ کے دربار میں بھی ہوتی رہی علماء بیٹھے ان سے پوچھیں قرآن نے بیان کی ہے محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ ذَلِكَ مَثَلْهُمْ فِي الْتَوْرَاتِ وَمَثَلْهُمْ فِي الْإِنجِيْلِ حضرت موسیٰ بھی حضور کے صحابہ کی شان اپنی امت کے سامنے بیان کرتے رہی ہیں اور حضرت عیسیٰ بھی حضور کے صحابہ کی شان اپنی امت کے سامنے بیان کرتے رہی ہیں کلنگ کی پران ہندووں کی کتاب ہے ہندووں کی کتاب کلنگ کی پران میں ہے کہ آخری دور میں محمد جنم لے گا سومتی کے گھر وشنو وشنو عیس کے گھر سومتی کی گود میں وشنو عیس کا مطلب ہے عبداللہ وشنو عیس کے گھر سومتی کی گود میں سومتی کا عربی میں ترجمہ ہے آمنہ وشنو عیس کے گھر سومتی کی گود میں محمد جنم لے گا دھوپ میں نکلے گا تو بادل سایہ کریں گے اس کے چار ویر اس کے دھرم کو دنیا میں پھیلا دیں گے ہندووں کی کتاب کلنکی پران میں بھی صحابہ کا ذکر موجود ہے اس کے چار ویر اس کے دھرم کو دنیا میں پھیلا دیں گے یوں تو ساری صحابہ شان والے پر درجے میں سارے صحابہ برابر نہیں درجے میں فرق ہے وہ خوش نصیب جنہوں نے صلح ہدیبیہ میں حضور کی بیعت کی بیعتِ ردوان قصاصے سیدنا عثمانِ غنی کے لیے وہ باقی صحابہ میں زیادہ شان رکھتے ہیں جنہیں اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُوَاجِئُنَاكَ تَحْتَشْحَ جَرَا محبوب جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے آپ کی بیعت کی ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے تو اس بیعت کو کہا گیا بیعتِ ردوان وہ ڈیڑھ ہزار صحابہ جنہوں نے بیعتِ ردوان کی وہ باقی تمام صحابہ میں زیادہ شان رکھتے ہیں پھر یہ ڈیڑھ ہزار صحابہ بھی درجے میں برابر نہیں ان میں جو بدری صحابہ ہیں تین سو تیرہ وہ زیادہ شان رکھتے ہیں ہدیبیہ میں بیعتِ ردوان کرنے والوں میں زیادہ شان کس کی ہے؟ بدری صحابہ کی بدری صحابہ بھی سارے درجے میں برابر نہیں بدری صحابہ میں اشرہ مبشرہ کی شان زیادہ ہے وہ دس خوش نصیب جنہیں ایک محفل میں میرے آقا کریم نے جنتی ہونے کی بشارت سنائی تھی تمام صحابہ میں بیعتِ ردوان والے افضل بیعتِ ردوان والوں میں بدری صحابہ افضل بدری صحابہ میں اشرہ مبشرہ افضل اور وہ دس بھی برابر نہیں ان میں خلافہِ راشدین کی شان زیادہ ہے اور خلافہِ راشدین میں سیدنا صدیقِ اکبر کی شان زیادہ ہے تو سیدنا صدیقِ اکبر صرف صحابی نہیں بلکہ امامُ الس صحابہ ہیں ایک جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بڑے سے بڑا ولی بڑے سے بڑا غوث صحابی نہیں بن سکتا یہ تو آپ نے سنا ہوگا ایک جملہ اسے آگے سن لیں تو بائیس جمادی اسانی کی رات وسالِ سیدنا صدیقِ اکبر کی رات ایک جملہ یہ سن لیں تو حضرت سیدنا صدیقِ اکبر کی شان عظمت کا ایک باب آنکھوں پر کھل جائے گا ولی غوث کتب ابدال صحابی نہیں بن سکتے باقی صحابہ صدیقِ اکبر نہیں بن سکتے کیونکہ صدیقِ اکبر صرف صحابی نہیں خلیفہ تو الرسول ہے صدیقِ اکبر لا تحسن ان اللہ معنا معنا میں شامل ہے غوث کتب ابدال صحابی نہیں بن سکتے تو صحابہ صدیقِ اکبر نہیں بن سکتے مجھے کسی ایک ایسے صحابی کا نام بتائیں جس نے صرف حضور کی بیعت کی ہو اور حضور کے وسال کے بعد کسی صحابی کی بیعت نہیں کی حضرت فاروقِ اعظم بڑی شان رکھتے ہیں پر حضور کے وسال کے بعد حضرت صدیقِ اکبر کی بیعت کی ہے حضرت عثمانِ غنی بڑی شان رکھتے ہیں حضور کے وسال کے بعد حضرت صیدنا صدیقِ اکبر اور پھر حضرت فاروقِ اعظم کی بیعت کی حضور حیدرِ قرار آلہ حضرت فتاوہ رزویہ میں لکھتے ہیں دنیا کے سارے علماء کوئی کام نہ کریں ساری زندگی صرف حضور حیدرِ قرار کی شانیں بیان کرتے رہیں ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی حیدرِ قرار کی شانیں ختم نہیں ہوں بڑی شانیں حضور حیدرِ قرار کی حضور کے وسال کے بعد اصحابِ سلاسہ کی ترتیب وار بیعت کی ہے وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے صرف حضور کی ہی بیعت کی ہے تو صحابہ کے پھر امام کون ہے حضور نے اپنا مسلح و نیاتا فرمایا ہے کس کا مسلح ہے کسی شیخ الحدیث کا مسلح ہے حالانکہ کسی شیخ الحدیث کے مسلح پہ کھڑا ہونا بھی بڑی عظمت ہے اور بڑا مشکل ہے یہ کسی غوث کتب عبدال کا مسلح ہے حالانکہ کسی غوث کتب عبدال کے مسلح پہ کھڑا ہونا بھی بڑا مشکل ہے اور بڑا شرح بڑی فضیلت ہے فرصدیق اکبر کو کس کا مسلح ملا ہے جو نبیوں کے امام ہے سید المرسلین ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مسلح اپنی امت میں پہلا امام حضور نے بنایا حضرت صدیق اکبر کو اپنی امت میں پہلا امام حضور نے سیدنا صدیق اکبر کو بنایا اپنا مسلح حضور نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمائے اس لیے میں کہتا ہوں غوثوں کے لیے ولیوں کے لیے صحابی بننا مشکل ہے تو صحابہ کے لیے صدیق اکبر بننا مشکل ہے یہ خلیفت الرسول ہیں یہ معنا کی معیت میں شامل ہیں یہ مسلح رسول پہ سب سے پہلے کھڑے ہونے والے خوش نصیب ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہو کی عظمت یہ ایک الگ عنوان ہے آپ کی سیرت اور جذبہ عشق رسول یہ ایک ارق عنوان ہے آپ ممبر پہ جلوہ گر ہوئے حضور کے وصال مبارک کے بعد صحابہ کا پہلا اجماع خلافت صدیقی اکبر پہ ہوا ہے جس کو یہی نہیں پتا اجماع کسے کہتے ہیں یا اجماع صحابہ کی شان کیا ہے اسے کوئی حق نہیں حاصل کہ خلافت صدیقی پر بات کریں پہلے تو اجماع کو سمجھ لیں پھر اجماع صحابہ کی شان جس بات پر صحابہ کا اجماع ہو گیا بعد میں آنے والی امت کے سارے علماء مفسرین محدثین مل جائیں اجماع صحابہ کو توڑ نہیں سکتے صحابہ کا پہلا اجماع خلافت صدیق اکبر پہ ہوا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ممبر پہ جلوہ گر ہوئے تو ممبر رسول پہ اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں حضور بیٹھتے تھے وہاں بیٹھے ہیں حضور صدیق اکبر بلکہ وہاں بیٹھے ہیں جہاں میرے آقا قدم رکھتے تھے عدب سکھایا ہے کہ آمت تک آنے والی امت کو ہمیں جو کچھ ملا ہے حضور کے قدموں میں بیٹھنے سے ملا سیدنا صدیق اکبر کہاں بیٹھے جہاں حضور کے قدم نماز پڑھانے کا وقت آیا ہے جہاں میرے آقا کریم مسلح پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں وہاں سیدنا صدیق اکبر نے حضور کے قدموں کے اوپر قدم رکھ کے نماز پڑھائیے نہیں اپنا مسلح پیچھے کر کے بچھائے اور کتنا پیچھے کر کے جہاں میرے آقا کریم کے قدم لگتے تھے وہاں صدیق اکبر اپنی پہشانی زمین پہ رکھ رہے ہیں جہاں حضور سجدہ فرماتے تھے سیدنا صدیق اکبر نے وہاں دیوار بنوا دی مبادہ کسی کا پیر نہ آئے یہاں چودہ سو سال گزر گئے بادشاہتیں بدلتی رہیں حکمران بدلتے رہے کسی نے وہ دیوار نہیں گرائی جو حضور صدیق اکبر نے بنائی تھی مسجد نبی وسیع ہو گئی امامت کا مسلح آگے چلا گیا صفے آگے بن گئی لیکن وہ دیوار جو سیدنا صدیق اکبر نے بنوائی تھی اس کو نہیں گرائی اس کو موٹا کیا ہے اور کھلا کیا ہے لیکن اس کو ختم نہیں کیا کیوں؟ سیدنا صدیق اکبر نے امت کو فکر کیا دی تھی جہاں میرے آقا نے سجدہ فرمایا ہے کسی کا پیر نہ آئے اس جگہ میں عدب تعظیم رسول ممبر پہ بیٹھے تو جہاں حضور کے قدم لگے وہاں بیٹھے مسلح پہ آئے نماز پڑھانے تو جہاں میرے آقا کریم کے قدمین شریفین لگتے ہیں وہاں سیدنا صدیق اکبر سجدہ کر رہے ہیں اپنی پہشانی وہاں رکھ رہے ہیں اور اپنا مسلح پیچھے کر کے بٹھائے بعض لوگ ہم سے عدب کے بارے میں ہم کوئی عدب کرے نا تو کہتے ہیں اس پر حدیث دکھاؤ عدب رسول پر قرآن کی آیت دکھاؤ حدیث دکھاؤ میں کہتا ہوں سیدنا صدیق اکبر حضور کے قدمین والی جگہ پہ بیٹھ رہے ہیں کوئی حدیث تو دکھاؤ کہ حضور نے منع فرمایا ہو میرے ممبر پر نہ بیٹھنا جہاں میں بیٹھتا ہوں یا جب تم نماز پڑھاؤ تو جس مسلح پہ جہاں میں نے قدم رکھ کے نماز پڑھائی وہاں کھڑے ہو کہ نماز نہ پڑھانا کوئی حدیث تو سناو پھر حضور سیدنا صدیق اکبر نے یہ عدب کیوں کیا ہے صحابہ کا انداز عمل کیا تھا جب عدب رسول کی بات آ جائے تو اپنے ایمان سے پوچھو دل میں ایمان ہوا تو وہ تمہیں عدب سکھا دے گا باروں کہتے ہیں حدیث دکھاؤ فلام میں یار کی حدیث دکھاؤ پھر عدب کریں گے صحابہ بتا رہے ہیں جس دل میں ایمان ہے اس دل میں عدب ہے جس دل میں ایمان ہے اس دل میں عدب ہے فَاللَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَأَزَّارُوْهُ وَنَّاسَارُوْهُ وَتَّبَعُ النُّورَ اللَّذِي أُنزِلَ مَاہُ اُلَائِكَ هُمُ الْمَفْلِحُونَ فرمایا وہ لوگ جو حضور پر ایمان لائے اور حضور کا عدب کیا فَاللَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَأَزَّارُوْهُ پہلے ایمان کا ذکر پھر عدب کا ذکر تو ایمان کا ذکر پہلے اور عدب کا ذکر بعد میں یہ بتا رہا ہے ترتیب آیت کی بتا رہی ہے عدب وہ کرے گا جس کے دل میں ایمان ہے اور جو عدب نہیں کر رہا اس کے دل میں ایمان کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا فرض عدبِ رسول ہے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا فرض عدبِ رسول ہے جو بندہ نماز نہ پڑے گناہگار ہوگا کافر نہیں ہوگا اور جو عدب نہ کرے وہ کافر ہو جائے گا تو سب سے بڑا فرض کونسا ہے عدبِ رسول بے عملی گناہگار بناتی ہے بے عدبی کافر بناتی عدب سب سے بڑا فرض ہے اور اس دور میں ہمارے دشمن نے ہمارے اوپر ایٹم بم نہیں پھینکا انٹرنیٹ کا بم چلایا ہے غیر تربیت یافتہ قوم کے آتھوں میں موبائل آگئے ہیں علماء سے مضبوط تعلق نہیں ہے دین کی مبادیات کا علم نہیں ہے اور نیٹ پہ ترہ ترہ کے باتیں سننے کو مل جاتی ہیں عدب سے لوگ محروم ہو رہے ہیں میں آپ کی خدمت میں دست بستارز کروں گا عمل تھوڑا ہو لیکن عدب کے ساتھ ہو وہ قبول ہے عمل بڑا ہو عدب نہ ہو اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں سلاح و دیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عمرہ کیوں چھوڑا تھا اسی وجہ سے حضور کا عدب پہلے عمرہ بات حضور کا عدب چھوڑ کے میں قابل کا تواف نہیں کروں گا آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں فتنے کئی صورتوں میں رنگ بدل بدل کے آ رہے ہیں تو انٹرنیٹ میں بلخصوص فیس بک میں بغیر تحقیق کی باتیں چاڑ رہی ہیں ان پر کبھی اعتبار نہ کریں انٹرنیٹ سے حدیث پڑھ کے علماء سے پوچھیں کہ کیا واقعی اس حوالے کی حدیث اس کتاب میں موجود ہے میں نے خود کئی باتیں دیکھی ہیں حوالہ کچھ اور لکھا ہوئے اس کتاب میں حدیث ہے ہی نہیں یا بساوقات حدیث کا مطنی غلط لکھا ہوئے وہ حدیث کا مفہوم ہے ہی نہیں اس لئے صرف فیس بک پہ کوئی حدیث پڑھ کے عمل نہ شروع کریں علماء سے رابطہ کریں ان سے تحقیق کروائیں اور اسی طرح کسی چرب زبان کی تقریر سن کے وہاں اپنا عقیدہ نہ بنا لیں علماء سے بیٹھ کے ضروریات دین سیکھیں عقیدہ سیکھیں کچھے ذین کے نوجوان غیر تربیت یافتہ قوم انٹرنیٹ سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے پختہ ذین کا ہو اور تربیت یافتہ ہو وہ نیٹ سے فائدہ حاصل کر سکتے آج ہمیں بے عدب بنانے کے لئے عربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کا ذکر کر رہا تھا اور اس میں عدب رسول کا ذکر آیا اور عدب رسول کے حوالے سے آج اس اجتماع میں میں اس ہستی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس نے اپنی جان پہ کھیل کر گستاخوں کے موں بند کیے زمانے قدر کر انکج کلاہانی محبت کی کہ پیدا اس نمونے کے جوان ہر دم نہیں ہوں گی آج انجمن صدائے مدینہ کی دعوت پر درس قرآن مجید میں بیٹھے ہوئے تمام مسلمان حضور کے غلام غازی ممتاز حسین قادری شہید کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں اس نے ایک شخص کو قتل نہیں کیا اس نے ایک سازش کو ختم کیا امریکہ میں ٹیری جونز نے قرآن مجید کو آگ لگائی برطانیہ میں سلمان رشدی نے کتاب لکھی دا سٹانک ورسس یورپ سے توہین آمیز خاکش آیا ہوئے یورپ برطانیہ امریکہ وہاں توہین ہو رہی تھی لیکن پاکستان میں نہیں ہو سکتی تھی کیوں یہاں 295 سی یہ گستاخوں کے موں بند کر دیتا تھا وہ اس قانون سے ڈرتے ہوئے گستاخی نہیں کرتے تھے انہیں موت نظر آتی تھی عالمی غنڈوں نے سوچا پاکستان میں گستاخوں کے موں کھل لے جائیں اس کے لیے انہوں نے اسمبلی میں درخواست بھی بل پیش کیا کہ 295 سی کو اوپن کیا جائے اور جنہوں نے اس پر تقریریں کرنی تھی وہ بیان بھی تیار کر رہے تھے کہ ہم نے دلائل کیا دینے ہے 295 سی کو ختم کروانے کے لیے گورنر ان کے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے تحصیل ننکانہ کی ایک عورت کی مدد کرنے گیا ہے اور اس نے اس آسیہ ملونہ کو پاس بٹھا کے پریس کانفرنس کی آپ میں سے کسی نے وہ ایف آئی آر نہیں پڑھی ہوگی کہ آسیہ ملونہ نے بید بھی کیا کی تھی اگر پڑھی ہے تو بتا دیں میرے پاس اس کا عکس موجود ہے اس ایف آئی آر کا میں اسے مجمع عام میں پڑھ کے کیا سنا سکتا ہوں میں تو تنہائی میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا جو گستاخیاں اس آسیہ نے کی ہیں جو ایف آئی آر کے اندر لکھی ہوئی میں تو کئی دفعہ دعا کر چکا ہوں کہ اگر کبھی میں کسی کو بتانے کے لیے بھی وہ عبارت پڑھوں تو اس سے پہلے میری زبان جال جائے وہ گندے لفظ نہ میری زبان پہ آئیں اب آپ اندازہ لگا لیں اس نے کتنی بڑی بیعدبیاں کیوں کی کوئی دیکھنا چاہے تو دکھا سکتا ہوں پڑھ نہیں سکتا سنا نہیں سکتا بتانے کے لیے بھی نہیں سنا سکتا کہ بھی اس نے بیعدبی کیا کی تھی اور پھر سیشن کورٹ میں اس نے اقبال جرم کیا گورنر صاحب گئے آسیہ ملونہ کو سزائے موت کس نے سنائی تھی دو تین آوازیں آئیں عدالت نے کس نے سنائی تھی گورنر جا کے کہتا ہے یہ فیصلہ غلط ہے کس کی توئین کر رہے عدالت کی توئین کر رہے کیا پاکستان کا گورنر پاکستانی عدالت کے خلاف پریس کانفرنس کر سکتا ہے حکومت نے کوئی نوٹس نہیں لیا ہمارا گورنر ہے ہماری عدالت کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے وہ قانون کس کا تھا پاکستان کا کیا پاکستان کا گورنر پاکستان کے قانون آئین کے خلاف پریس کانفرنس کر سکتا ہے اگر محس دنیا داری کی حوالے سے دیکھیں پھر بھی گورنر پاکستان کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے عدالت کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے اور دینی اعتبار سے دیکھیں تو آج تک کئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بھئی گورنر نے گستاخی کون سی کی ہے کہ وہ واجب القتل ہو گئے آج کے بعد اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ اسے یہ سوال کریں کہ مرتد کسے کہتے ہیں فقہ کی کسی محتبر کتاب سے مرتد کی تعریف تو سناو کہ مرتد کسے کہتے ہیں اور اگر تم مرتد کی تعریف فقہ کی کسی محتبر یا عقیدے کی کسی محتبر کتاب سے نہیں سنا سکتے تو اس موضوع پر بولنے کا تمہیں کوئی حق علمیہ یہ ہے کہ صحافی مفتی بنے ہوئے ہیں ٹی وی انکرز کلین شیف وہ مفتی بنے ہوئے ہیں مسلم شریف کی حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے فرمایا دین کا معاملہ آخرت کے ساتھ ہے جس سے تم دین سیکھو پہلے یہ دیکھ لو یہ دین سکھا بھی سکتا ہے یا نہیں سکھا سکتا دنیا میں میرا کوئی نقصان ہو جائے نا دکان کا این ممکن ہے آج نقصان ہوئے کل فائدہ ہو جائے دنیا کا نقصان فائدے میں بدل جاتے ہیں لیکن بندہ آخرت کا نقصان کر کے پہنچ جائے کبر میں اب اس نقصان کو فائدے میں بدل سکتے ہیں آخرت کے فیصلے بڑے سوچ سمجھ کے کرنے ہیں آخرت کے بارے میں قدم اٹھانا ہے تو بڑا سوچ سمجھ کے اٹھانا ہے دنیا میں ممکن ہے آج نقصان ہو کل فائدہ ہو تجارت میں آج کشتی ڈوب جائے کل کنارے لگ جائے لیکن آخرت کا نقصان کر کے قبر میں پہنچے اب تلافی معافات کی گنجائش نہیں جو مرتد کی تعریف نہیں جانتا اسے کیا حق ہے کہ اس مسئلے پر زبان کھولے بیروت سے کتاب شائع ہوئی ہے الفق الاسلامی وعدلہ تو پاکستان سے نہیں چھپی بیروت سے شائع ہوئی ہے اس میں تمام جو فقہہ ہیں ان کے اقوال کی روشنی میں فقہ کو بیان کیا گیا ہے چھٹی جل صفحہ 183 184 مرتد کی تعریف لکھی گئی ہے المرتدو ہوا المکلف اللذی یرجیو ان الاسلام توان اما بی تسریح بالکفر او بی لفظی یکتزی او بی فیلی یتزمان استعزاء او انادن اب وقت نہیں کہ میں تشریح کر کے اس تعریف کی تشریح آپ کو سناتا ایک ایک لفظ کی تشریح کر کے سناتا چونکہ آج سالانہ پروگرام ہے تو اس کے اور بھی کئی معمولات ہیں اس لئے میں صرف وہ تین صورتیں بیان کر رہا ہوں ورنہ اس تعریف میں ایک ایک لفظ جو ہے وہ تشریح کے قابل تین صورتوں میں سے کوئی ایک صورت پائی جائے تو بندہ مرتدو جاتا ہے کتنی صورتیں عام طور پہ لوگ ایک صورتی سمجھتے ہیں پر تین صورتوں میں سے کوئی ایک صورت پائی گئی بندہ مرتدو جائے امام بی تشریح بالکفر اس نے واضح طور پہ کلمہ کفر کہا ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کیا کافر ہو جائے گا عوبِ لفظی یک تزی ہے یا اس نے ایسا لفظ بولا جس کا تقاضہ کفر ہے اس نے صراحتاً ضروریات دین کا تو انکار نہیں کیا عقید سارے ٹھیک لیکن اس نے کوئی ایسا لفظ بول دیا جس کا تقاضہ کفر ہے تو ایمان ختم ہو جائے شراب حرام ہے کسی نے کہا میرے نزدیک شراب حلال ہے مرتد ہو جائے گا من حلل حراما او حرم حلالا فا ومرتد جس نے شریعت کے حرام کو حلال کا یا حلال کو حرام کا مرتد ہو جائے تیسری صورت عو بے فیلی یا تزمانو عقید سارے ٹھیک ہیں اس نے لفظ بھی ایسا نہیں بولا جس کا تقاضہ کفر ہے ہاں اس نے قدم ایسا اٹھایا ہے جو کفریہ ہے جس قدم کی وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ نو کے دروازے پہ ایک منافق آیا ایک جہودی آیا آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے اس منافق نے یہ قدم اٹھایا تھا حضور سے فیصلہ کروا آگے بعد میں آگے حضرت فاروق آزم سے فیصلہ کرو بڑی شکریہ میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب نے بڑی شفقت فرمائی بیماری کے باوجود تشریف لائے مسلسل سفر ادارے کی مصروفیات لیکن اس کے باوجود آپ نے انجمن صدا مدینہ کے احباب کی اللہ تعالی آپ کو سید کامل آتا فرمائے اور آپ کا سایہ آل سنت کے سروں پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے برادران اسلام ایک انتہائی اہم مسئلہ دور حاضر کا آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں گورنر نے جرم یہ کیا ہے اس نے شریعت کے واجب کو حرام کہا جس چیز کو شریعت نے کہ یہ واجب ہے اس نے کہ یہ حرام ہے گستاخ رسول واجب القتل ہے احناف مالکیہ شواف حنابلہ چاروں کے نزدیک گستاخ رسول کیا ہے اس کا مطلب کیا واجب القتل ہے مباح القتل نہیں کہ مرضی کرو مرضی نہ کرو جب تک اسے قتل نہیں کیا جائے گا امت گناہ گار ہے امت پر اسے قتل کرنا واجب ہے ضروری ہوگئے ابھی آپ نے عشاء پڑھنی ہے عشاء میں وطر پڑھنی ہے چھوڑ سکتے ہیں گستاخ رسول زمین پہ چل پھر رہا ہے تو امت گناہ گار ہے امت پر واجب مخلوق کے درمیان واحد رابطے کو کاٹنے کی کوشش کی خالق اور مخلوق کے درمیان واحد رابطہ ذات مصطفیٰ ہے اس لیے جو حضور کی گستاخی کر رہے وہ خالق اور مخلوق کے درمیان رابطے کو ختم کر رہا گورنر نے واجب کو حرام کہا مرتب دو گیا ہمارے علماء میں گئے ایف آئی آر کٹوانے کے لئے ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی اگر اس دن ایف آئی آر کاٹ لی جاتی ممتاز حسین قادری کا کردار جنم نہ لیتا ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی علماء مایوس ہو کے آگئے اور یہ بات یاد رکھیں جس دور میں حکومت دین سے لا تعلق ہو جائے علماء کے لئے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے فرض کفایہ نہیں رہتا فرض این ہو جاتا ہے کہ دین کو کھول کے بیان کریں کیونکہ حکومت تو لا تعلق ہوگی دین سے علماء نے آکے فتوہ جاری کیا جس میں قرآن اور حدیث کے دلائل لکھے کہ گورنر مرتد ہو گئے اگر اس فتوے کو اہمیت دی جاتی گورنر کو موطل کر دیا جاتا اس کی مسئلت سے اور گورنر جس سزا کا مستحق تابو دی جاتی ممتاز حسین قادری کا کردار جنم نہ لیتا نہ ایفیار کٹی گئی نہ فتوے کو اہمیت دی گئی بلکہ گورنر نے اس فتوے کے بارے میں کہا میں مولویوں کی باتوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں مولویوں نے کون سا ذاتی باتیں تیرے ساتھ کی ہیں انہوں نے تو قرآن اور حدیث کو بیان کی جب اس رہونت و تکبر کے پیکر نے دین کی یہ بہرمتی کی ہے تو پھر اللہ کا عذاب بائے حضرت ممتاز حسین قادری کی شکل میں اللہ کریم نے اس رہونت و تکبر کے پیکر کو بتا دیا ملازم تیرا ہوگا ڈیوٹی میری دے رہا ملازم تیرا ہوگا پر اس کے دل پہ حکم میرا چل رہا گورنر کو واصل جہنم کرنا آسان نہیں تھا نو عمر بچہ چند دن ہوئے ہیں غائی صاحب کا بچہ دودھ پیتا شیر خار بچہ اسے چھوڑ کر اور بوڑے باپ کو چھوڑ کر اس راستے پہ چلنا بڑا مشکل تھا پر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون زی احترام آیا باہر والد دعا کر رہا تھا یا اللہ میرے بیٹے کو رہائی اتا فرما بہنیں دعا کر رہی تھی ہمارے بھائی کو رہائی اتا فرما عوام دعا کر رہے تھے یا اللہ اس عاشق کو رہائی اتا فرما پر جیل کی سلاخوں کے اندر وہ عاشق دعا کر رہا تھا یا اللہ مجھے شہادت اتا فرما کس کی دعا قبول ہوئی جب آخری ملاقات کے لئے گھر والے گئے ہیں تو غائی صاحب نے پہلا جملے یہ بول ہے تمہاری دعائیں اللہ نے قبول نہیں کی میری دعا قبول کر لی آج میں جا رہا ہوں حضور کی بارکا میں غائی صاحب کو یقین تھا میں تختہ دار پہ نہیں چڑھ رہا میں مدینہ منورہ جا رہا غائی صاحب کو یقین تھا میں پھانسی کے پھندے پہ نہیں جھولنے جا رہا میں تو حضور کے بازووں میں جھولوں یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر سپائیوں کے جنازے ہم نے پڑے ہیں پر کبھی کسی سپائی کا جنازہ نہیں اتنا دیکھا جتنا جنازہ غازی ممتا حسین قادری کا دیکھ تھے تو ایک سپائی پر حضرت کے کس مقام پر اللہ نے پہنچا دیا کراچی سے پشاور تک کوئی معروف حال میں دین ایسا نہیں جو وہاں موجود نہ ابھی بڑا خوبصورت نعرہ علامہ زمان سب لگا رہے تھے غازی تیرے پیروکار غازی تیرے جانتے ہیں اس نعرے کا مطلب کیا ہے آج خالص صاحب نے کہا ہم اسی رستے پہ چلیں گے انہوں نے تو ماشاءاللہ داری شریف رکھی ہوئی ہے آپ میں سے کوئی ہے جو آج ارادہ کرے غازی صاحب نے داری شریف رکھی ہوئی تھی ہم بھی انشاءاللہ حضور کی محبت میں سنت رسول سمجھ کے داری شریف رکھیں گے نعرہ تو آپ نے بلند کی ہے تیرے پیروکار بے شمار کوئی ارادہ کرے گا کہ انشاءاللہ داری شریف رکھیں گے جیل میں غائی صاحب نے پچاس لاکھ دفعہ دروش شریف پڑھا ہے نعرہ آپ نے لگایا غازی تیرے پیروکار بے شمار بے شمار نعرہ تحقیق